دوزہ سترہ میں چیمپنس ٹافی کے ٹائم پر بھی ہربجن نے اور گنگولی نے کافی بڑے بڑی باتیں کی تھی اور گنگولی اور ہربجن جس لیول کے پلیئر ہیں ان کی طرف ایسی بات آنا باز کا عجیب سا لگتا ہے انہوں نے بولا کہ پاکستان میں کرکل ٹیلنٹ ختم ہو چکا ہے جب آپ پاکستان کرکل کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کے ذہن میں وسیم اکرم وقا یونس فائی دنور انزمان ملحق بہمہ یوسف یونس خان جیسے نام شامل آتے ہیں مگر انہوں نے بولا کہ میں نے پاکستان کو دیکھا جو بھارت میں کھلنے آئے ٹیم ہم نے میں نے ویس انڈیس میں دیکھا اب یہ دیکھ کے لگتا ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ رہا نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جن چھوپ دے بات پرے میں ان میں کوئی محچ مینر نہیں ہے اپنے بھی نہیں اور وہ کہہ رہے میں ایک زیر سال سے تو ان کا ڈکلائننگ پیس دیکھ رہا ہوں چاہے انہوں نے اگوانستان سے محچا رہا ہوں چاہے یو ایسے سے آ رہا ہوں اور بڑی پیاروں محبت سے وہ اپنی بات بھی کر گئے سخت بات بھی کر گئے وہ ہمیں احساس بھی دلا گئے اور کیا خوبصورت انداز میں احساس دلا کے چلے گئے پاکستان کی یہ جو اس ٹیم ہے اس میں ایک بھی مجھے مجھے میچ وینر نظر نہیں آرہا یہ کہ میں سارف گنگولی کا تو بھائی میں تو ایگری کرتا ہوں سارف گنگولی تو بہت بڑی بات ہے مجھے خود نظر نہیں آرہا کوئی ایک میچ وینر آپ بتا دیں جس نے آپ کو میچز جتوا ہے گنگولی نے کہا کہ تمہاری باوری لینگویش دگری نہیں ہے میں تو یہ یہ یقین کریں میں یہ جو اس کا انٹریو ہے یا اس کی سٹیٹمنٹ آئی نا یہ میں ٹیم میٹنگ میں لگاؤں اور لگا کے لڑکوں کو بتاؤں مجھے لگتا ہے کہ ان کی یہ بات پاکستان کرکتر بورڈ کو سننی چاہیے اور سمجھنی چاہیے کہ آپ کو ورڈ کراس ٹیم بننے کے لیے ورڈ کراس کرکتر چاہیے ہوتے ہیں پاکستان میں ٹیلنٹ واقعی ہی ختم ہو چکے میچ ویننگ ایننگ نہیں ہے لیکن سوشل میڈیا پہ بائی صاحب جناب کنگ ہیں تو سارف گنگولی نے تو ٹھیک ہی بولا ہمارے پاس جہاں میچ وینر صرف سوشل میڈیا کی ہاتھ تک ہے یہ تو اس کا اپنا اپینین ہے دم تو ہے ایسی بات نہیں ہے دم نہیں ہے اور دوزہ سترہ میں چیمپنس ٹافی کے ٹائم پہ بھی ہربجن نے اور گنگولی نے کافی بڑے بڑی باتیں کی تھی اور گنگولی اور ہربجن جس لیول کے پلیئر ہیں ان کی طرف ایسی بات آنا باز کا عجیب سا لگتا ہے کیونکہ جو بڑے پلیئر ہوتے ہیں وہ ایسی باتوں سے گریز کرتے ہیں ہمیں سچین کی طرف سے کبھی ایسے بیان نہیں سنے گرمیٹ جب تھی کوش تبھی کوئی ایسا بیان نہیں دیا جب ایسی بات نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے گیم ہے اور یہ ٹورنمنٹ جو ہوتے ہیں اس میں کچھ پتہ نہیں چلتا حصہ باز کا ایسا ہو جاتا ہے لیکن جس طرح کا گنگولی کا سٹیچر ہے یا ہربجن کا ہے ہربجن نے ابھی اس پر نہیں کچھ کہا لیکن میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے تھوڑے سا دیکھ کے بات کر لیتا تو اچھا ہے مجھے کبھی کبھا یہ لگتا ہے دیکھیں مشی بھائی میں اگر اس کو اس پوئنٹ اف یو میں دیکھوں کہ ایک تو ہم زیادہ تھوڑا سا پوزیسی ہو جاتے ہیں مجھے کبھا یہ پوزیسی ہو جاتے ہیں کہ ایک بہت سا دیکھ سوڑے بیٹھے گھر میں نہیں بات کرتے ہیں تو جب ان سے پوٹینشل کی بات کی ہوگی تو اگر میں پوٹینشلی کسی ٹیم کے بارے میں آپ سے پوچھتی ہوں تو ایکیک کرکٹر یہ بیان تو دے سکتا ہے کہ اس ٹیم میں سپارک دکھ رہا ہے یا یہ ٹیم سپارک لیکھ کر رہی ہے اور یہ بات تو ہم بھی ٹیم پاکستان کے لئے کر رہے ہیں کہ وہ سپارک نہیں ہے وہ انٹنٹ نہیں دیکھ رہی ہمیں یوسیف نے کہا کہ اس سے اکنیر کیا اپنیر کیا کرگیر ، آپ کو کوئی وائٹ کرنا ضرور چاہیے اب اس کی اپنیر کی اپنیر کیا ہے اور اگر گنگولی نے یہ کہا کہ اگر میں بابر آزم ہوں یا رزوان ہوں یا شہین ہوں تو میں گھر کروں گا اور میں کوئی پرورمس مجھے گیرے پرورمس مجھے گیرے پرورمس مطلب ہم کچھ دفعہ کچھ دفعہ پرس میں ہمیں اڑھاتا تھا اچھے بڑے پریئر پتہ کیا ہے وہ اس کو جواب دینے سے پہلے پہلے پرفارمنس کرتے ہیں اور اس کو پھر آپ دیکھو گا کتنی دفعہ آپ ناصر حسین کو دیکھا جیسے اس نے پریڈیسائز کیا اس کی پریس نے اس نے سو کیا ہے سو کرنے کے بعد اس نے پریس پرس لوگوں میں جا کے کیا ہے ہمارے کتنے کرکٹرز ہیں جب اسیم اکرم کو وکار یونس کو انزمام کو جب کرتے تھے دے یوز تو سیو آن تھی ہم بڑے بڑے کرکٹرز میں کھیلے ہیں وہ ایک بات کرتے تھے جب تمہیں کوئی کریڈیسائز کرو اس کی بات کو سنو اس کو انیلائز کرو اس پہ غصہ نہ کرو اور اگر اس نے غلط بات کی اور اس پہ آپ کی پرفارمنس کے اوپر آپ نے اس کو ڈسکارڈ کیا ہے اگر اس نے کہا ہے گوگولی نے کہا کہ تمہاری باوری لینگویج تکڑی نہیں ہے میں تو یہ یقین کریں میں یہ جو اس کا انٹرویو آیا یا اس کی سٹیٹمنٹ آئی نا یہ میں ٹیم میٹنگ میں لگاؤں اور لگا کے لڑکوں کو بتاؤں خبر پڑھ کے تو لگ گیا ہوگا گنگولی یوں گنگولی ہے گنگولی آن پاکستان اصل بات کیا ہے گنگولی کا درد یہ ہے کہ جب ہم کھیلتے تھے تو ایک میچ مینرز موجود ہوتے تھے کوئی بھی آدمی گیم نکال لیتا تھا بیسکلی وہ انڈائرکلی یہ کہہ رہے ہیں لانا کہہ وہ بڑے شارپ آدمی آپ کو پتا بینگول کے آدمی ہے وہ کابل لوگ ہوتے ہیں اور بڑا تمیز سے بات کرتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان چھوپ دے بات پرے میں ان میں کوئی میچ مینر نہیں ہے اپنے بھی نہیں اور وہ کہہ رہے ہیں میں ایک دیڑ سال سے ان کا ڈیک لائننگ پیس دیکھ رہا ہوں چاہے انہوں نے اکوانستان سے مہچ آ رہا ہوں چاہے USA سے آ رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں ورنٹی ٹوینٹی نہیں وہ اپنا درد نہیں بتا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جو مرز پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ لگا ہے مرز ہے اصل میں مریض ہیں یہ آؤ نا آؤ نکلو میں چنک ہے تو ہم تو ساری باتیں کریں یہ ذہنی مریض ہیں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ کون سے ذہنی مریض ہیں جن کو اپنے بھی نہیں ہو رہے ہیں چلو پہلے تو اپنے ہو رہے تھے اب اپنے بھی نہیں ہو رہے ہیں اچھا پھر دنیا میں لانت پڑھنے کے بات اب ان کو دوبارہ اچھا میں یہ کہہ دوں وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ گراس روٹ پہ ٹیلنٹ نہیں ہے ان نے بولا کہ میں نے پاکستان کو دیکھا جو بھارت میں کھلنے آئے ٹیم میں نے ویسٹ انڈیس میں دیکھا اب یہ دیکھ کے لگتا ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ رہا نہیں ہے کرکٹ کا کیونکہ آپ کو میچ جتنے کے لیے آپ کو ایک والیٹی کرکٹر چاہیے ہوتے ہیں جو اس ٹیم پاکستان کے اندر نہیں ہیں یہ سارو کنگولی بھارت کے وہ وباکستان کے لیے ان ٹیم پر بھارت خ اسے لیے ان کی بات کو وزن دیا جاتا ہے پاکستان کے لیے تو بہت سارو کنگولی بھارت اور سمجھنی چاہیے کہ آپ کو ورلڈ کلاس ٹیم بننے کے لیے ورلڈ کلاس کرکٹر چاہیے ہوتے ہیں بٹ پوائنٹ ایس کہ کیا پاکستان میں ٹیلنٹ واقعی ہی ختم ہو چکے مجھے ذات طور پر لگتا ہے کہ پاکستان ہوا سر لنکا ہوا ویسٹر ڈیز ہوا یہ مجھے آج بھی یاد ہے محسین خان جو پاکستان کے فارمر کوچ بھی رہے ہیں چیس لیکٹر بھی رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تین دیس وہ ہیں جہاں پر ٹیلنٹ کرکٹر کا ختم نہیں ہوتا بہت ہے بٹ پوائنٹ ایس کہ ٹیلنٹ کے ساتھ ساتھ آپ اس کو دیکھ بھال کیسے کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ کو آج جس نہج پہ پہنچی ہے بائی چانس ہم کیونکہ کور کر رہے ہیں مطبع ایک ایک چیز کو یوں روز با روز گرتے ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ کیوں ہوں آج انڈیا کے پاس ایک سکوٹ اندر ہے تو ایک سکوٹ مہار بیٹھاوا ہے تی ٹوئنٹی جو فوراں ابھی ورلڈ کپ کے بعد سٹارٹ ہو گئے ایک بلکل انٹائلی ڈیفرنٹ سکوٹ کھیلے گا تو انڈیا کے پاس کی لکشری آج موجود ہے تو شاید آشمی کا پوچھنا یہ تھا سورف گانگولی سے کہ آئی پیل کی وجہ ہی کیا صرف آئی پیل کی وجہ سے کیونکہ باہر بیٹھ کے ہم کوئی لگتا ہے کہ جی آئی پیل ہے تو آئی پیل کی وجہ ہے سب کچھ انڈین کرکٹ ایک ہی بیٹر ہوگی لیکن سورف گانگولی نے وہ چپتا و سچ بتایا جو کہ چپتا و سچ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے وہ چپتا و سچ یہ ہے کہ بھائی صاحب چار اور کی کرکٹ سے کرکٹر نہیں بنتا سورف گانگولی نے صحیح چہرہ دکھایا ہمیں اور بڑی پیار اور محبت سے وہ اپنی بات بھی کر گئے سخت بات بھی کر گئے وہ ہمیں احساس بھی دلا گئے اور کیا خوبصورت انداز میں احساس دلا کے چلے گئے کہ ہمیں برا بھی نہ لگا یہ ہوتے ہیں بھائی کالٹی بندے کی اور بات وہ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ انڈیا کی کرکٹ کے اندر جب سپیمبر سے ڈومیفٹک سیزن شروع ہوتا ہے تو مارچ تک مارچ اپریل تک وہ جو ڈومیفٹک کرکٹر ہے آئی پیل انکلوڈیڈ وہ کرکٹ ہی کھل رہا ہوتا ہے کرکٹ ہی کھل رہا ہوتا ہے کرکٹ ہی کھل رہا ہوتا ہے اس کے پاس opportunities ہیں فرس کلاس میں پیسہ بڑھایا ہے فرس کلاس کو ٹیلیوائز کیا ہے اور سارو کانگولی صحیح بولا کرکٹر جو پکا کرکٹر ہے نا وہ 4-day cricket, 3-day cricket, 5-day cricket کھل کے بنتا ہے وہ T20 کھل کے نہیں بنتا سارو کانگولی نے بولا کہ ہم بالکل بولتا ہے کہ T20 cricket کھلو اپنا پیسہ بناو سیکھنے مشتاقل ہی ٹروفی بھی ہوتی ہے IPL بھی ہوتا ہے ڈومیفٹک لڑکے دو فل سیزن کھلتے ہیں T20 cricket کا پیسہ ہواں سے بنتا ہے لیکن فرس کلاس پاکستان میں پہلے ٹیلنٹ ہوتا تھا بڑے بڑے لیجنڈز گزرے ہیں وسی مکرم وقار یونس عمران حان لیکن اب پاکستان میں مجھے جو ٹیلنٹ نظر نہیں آرہا پاکستان کی یہ جو اس ٹائم کی ٹیم ہے اس میں ایک بھی مجھے میچ وینر نظر نہیں آرہا یہ کہنا ہے سارو کنگولی کا تو بھائی میں تو ایگری کرتا ہوں سارو کنگولی تو بہت بڑی بات ہے مجھے خود نظر نہیں آرہا کوئی ایک میچ وینر آپ بتا دیں جس نے آپ کو میچز جتوائے ہوں یا جس کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہوگی یار آنے والے ٹائم میں یہ بندہ اکیلا آپ کو اپنے دم پہ کوئی ایک میچ بھی جتوائے دے گا سوشل میڈیا کے سٹارز آپ نے بنایا ہوئے ہیں کوئی کنگ بنیا ہوئے ہیں کوئی کچھ بنیا ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہ سوشل میڈیا کی حد تک تو ٹھیک ہے ریلز کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن حقیقت میں کچھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بابر آزم کو آپ نے بہت بڑا سٹار بنیا ہوئے ہیں وہ کل جو ہے ایک بچے کے سامنے بولڈ ہو گیا ہے بولڈ ہو گیا ہے بچے کے سامنے ایک پریکٹس میچ میں پچھلے سولہ سترہ اننگز میں کوئی ففٹی نہیں ہے ایک بھی آج تک بابر آزم کی میچ ویننگ اننگز نہیں ہے لیکن سوشل میڈیا پہ بائی صاحب جناب کنگ ہیں تو سارف گمگولی نے تو ٹھیک ہی بولا ہمارے پاس جو ہے میچ ویننر صرف سوشل میڈیا کی ہاتھ تک ہے ٹھیک ہے جب میچ ہوتا ہے نا تو تب یہ بول جاتے ہیں کہ میچ ہم نے کیسے جتوانا ہے اب آپ دیکھیں کہ بابر آزم وغیرہ جو سارے کھلاڑی چیمپئن کپ میں کھیل رہے ہیں تو اب ان کی ڈیلی ویڈیوز آتی ہیں حاصل کر کے یہ دو چار جو گینے چنے کھلاڑی ہیں حاصل کر کے بابر آزم کی زیادہ آتی ہیں یہ کون قوم کر رہے ہیں یہ کام پی آر کر رہی ہے کہ بھائی یہ اتنی بری طرح سے ضلیل ہوئے آپ یو ایس ایس ای آر گے آپ بنگلہ دیش سے گھر میں وائٹ واش ہوگے اور اس کے بعد آپ کی ویڈیوز آ رہی ہیں اور لکھا جا رہے ہیں دیکھیں جی اتنا کریز پایا جاتا ہے یہ لوگ جو ہے وہ بابر آزم پہ مر رہے ہیں پرسو جو ہے وہ ایک بندہ شولڈر پہ آتھ رکھ رہا ہے بابر آزم اس کا آتھ پٹک دیتا ہے اسے ضلیل کر دیتا ہے کل ایک ویڈیو آ رہی ہے کہ بابر خود جو ہے ایک بندے کے شولڈر پہ آتھ رکھ کے ویڈیو بنا رہا ہے یہ کیوں آ رہی ہے کیونکہ جناب کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہے لانتان کر رہے ہیں کرٹیسائز کر رہے ہیں مجھ سے بلنڈر ہو گیا میں نے گھٹیا حرکت کی ہے اور اب دوبارہ سے کچھ جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گینے چونے یا کچھ جو ہے سیلیکٹڈ لوگوں کو کہا جاتا ہے مجھ سے بلنڈر ہو گیا